موبائل فونز کے بغیر تو اب زندگی گزارنا مشکل محسوس ہوتا ہے اور ان ڈیوائسز کے لیے سنم کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سنم کا مطلب کیا ہے یقین کرنا مشکل ہوگا مگر بیشتر افراد سنم کو ہی لفظ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ تین الفاظ کا مخفف ہے ویسے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ مستقبل میں عام سنم کارڈ کا استعمال ختم ہو جائے گا اور ان کی جگہی سنم ٹکنالوجی کا استعمال ہونے لگے گا مگر پھر بھی سوال ہوگا کہ یہ سنم کا مخفف کیا ہے خیر ابھی آپ یہ جان لے کہ سنم سے مراد سبسکرائبر انٹی موڈیویل ہے یعنی ایسا کارڈ جس میں کسی فرد کا شناختی ڈیٹا موجود ہوتا ہے اس چھوٹی چمپ جیسے کارڈ کو فون میں لگانے کے بعد ہی کاؤز کرنا ممکن ہوتا ہے اور اس کے سرکٹ میں موبائل نیٹورک پر درج آپ کی سبسکرائبشن شناخت کا ڈیٹا ہوتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ کچھ حد تک ایک سنم کارڈ پاسپورٹ جیسا ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا ایک پاسپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک مخصوص مکہ شہری ہیں اور وہاں کے حقوق اب کو حاصل ہیں سنم کارڈ بھی ایک موبائل نیٹورک کا پاسپورٹ ہوتا ہے اور وہ موبائل کمپنی آپ کے سبسکرائبر کی حیثیت کی اقین دہانی کراتے ہوئے سرویسز تک رسائی فراہم کرتی ہے ایک سنم کارڈ میں کئی طرح کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے جیسا کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کارڈ انٹی فکشن نمبر جو 18 سے 22 نمبروں کا ایک کود ہوتا ہے اور یہ سنم کارڈ کی شناخت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح انٹرنیشنل موبائل سبسکرائبر انٹی نمبر سبسکرائبر کی شناخت کے لیے استعمال ہونے والا 14 اور 15 نمبروں کا کود سیکیورٹی تصدیق سے متعلق ڈیٹا سرویسز پروائیڈر نیم سرویس ڈائلنگ نمبر نیٹورک انٹی فائر اور دیگر ڈیٹا بھی اس چھوٹے کارڈ میں موجود ہوتا ہے موسیقی